دیکھنے نے کہا کہ یہ کہنا کہ ایسا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری تقدیر کا ورقہ خالی ہے اور میرا ہاتھ لکیروں سے بھرا ہوا ہے دیکھیں ایسے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے کیونکہ قرآن سے تقدیر ثابت ہے تقدیر کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عزلی فیصلہ جو اس نے ہمارے لئے کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہ محفوظ پر اپنے ان فیصلوں کو لکھوایا بھی ہے تو اب یہ کہنا کہ میری تقدیر کا ورقہ خالی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے کچھ ہی نہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں کچھ نہیں ہے ورقہ خالی ہے تو جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیسے ملائے بتائیں آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اگر مسلم ہیں تو آپ کو اللہ نے مرد بنایا ماباب دیئے ملک عطا فرمایا ہاتھ پیر سب یہ سب کیا ہیں یہ اللہ کے ازلی فیصلے کا ایک نتیجہ ہی تو ہے جو آپ کو ملا ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ اس طرح بلکل ایک ظاہر حقیقت کا انکار کرنا اچھا یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ میرے تقدیر کا ورقہ خالی ہے اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہتا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوئی نہیں پاتا اگر ایسا ہے تو پھر اس کو تجدید ایمان کی حاجت تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال تقدیر پر شکوہ اس نے کیا ہے اور اس نے صحیح مذہب کو نہیں سیکھا ہے سب سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں اچھی طرح ذہن میں رکھیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے ہمارا بندہ نہیں ہم اس کے بندے ہیں ہم رب نہیں ہیں ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اللہ تعالی ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے لیکن ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری زبان سے کچھ نکلے اور اللہ تعالی کو چاہیے کہ اس کو پورا کر دے اگر نہیں کرے گا تو شکوہ کریں گے بغاوت پر آ جائیں گے موڈ آف ہو جائے گا تقدیر کو کوسنے لگ جائیں گے اچھا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمت ہمیں دی ہے وہ جب حکم ارشاد فرمائے تو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی اللہ تو ہماری فوراں مان لے نہیں مانے گا تو ہم نراد ہو جائیں گے اور وہ ارشاد فرمائے تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے کس کس چیز کی طلب فرما رہا ہے کس کس عمل کا حکم دیا ہے یہ فرض علوم سیکھنے سے ہوتا ہے اور فرض علوم ہم نے سیکھے نہیں ہوتے یعنی ہم رب کی مانے نہ مانے رب ہماری مانے یہ کیسا آپ کا ذہن بن چکا ہے یہ مسئبت یہ ہے کہ ہم دین کو بہت ہکیر اور معمولی سمجھتے ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملے کہتا ہوں طلب صرور ہے نراز بتوئیے گا کہ اگر بچے ماباپ کے ساتھ صحیح ہونا بڑوں کے ساتھ انہیں کوئی پروانی نماز پڑھیں نہ پڑھیں اور دین سیکھیں نہ سیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب بچوں نے ماباپ سے بتعمیزی کر دی بیوی کی فیور کر دی ماں کی کم جب اس نے سامنے سے جواب دے دیا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلا اپنی پسند کی شادی کر لی فرض کر لیں تب پھر ہمیں دین یاد آتا ہے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم مفتی آنے کے رام سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتائیں ایسی اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے جو ماباپ کا کہنا نہ مانے ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا درہ بتائیے بھائی تو آپ نے پہلے دین کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ نماز پڑھنے کا کہے نو وہ اپنا گیٹ اپ مذہب بھی بنانے کا کہے یا ایوہ اللہ دینہ آمنو دو خلوف یا سلمی کاف فاہ اسلام میں پورے بڑے داخل ہو جاؤ نہیں اور اس کے حلال کا حکم دے نہیں کمانا وہ فرمائے بدنگاہی نہ کرو ضرور کریں گے ہم کچھ نہ مانیں اللہ تعالی ہماری مانیں اور نہ مانیں تو اس قسم کے جملے اس سے آپ در اندازہ کر لیجئے اگر بیوی ایک بھی کہنا نہ مانیں اور یہ کہے شوہر میری بات بانتا نہیں ہے کہ آپ صحیح کہیں گے اس بیوی کو تو یوں ہی ہم بھی غلط ہیں ہم اللہ تعالی کے بارے میں صحیح جانتے نہیں ہیں ذاتیں بے نیاز ہیں وہ ہمیں دینے کا پامند نہیں ہیں اس نے دنیا پہلے کلیر قرآن میں بیان فرما دیا دنیا جنت نہیں ہے یہ دار العمل ہے لَنَوْلُوَنَّكُمْ اللہ نے فرمایا ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش کا گھر ہے یہاں پہ آپ کو مرضی کے مطابق نہیں ملے گا ایک ملے گی دوسری چیز جائے گی کسی کو محروم رکھے گا کسی کو اپاہج بنائے گا کسی کو زہری خوبصورتی سے محروم رکھے گا کسی کو تنگدستی میں رکھے گا سیلاف زدگان کا معاملہ دیکھیں آپ گھر میں آرام سے بیٹھیں بہت سارے کھاریں پیریں خاص طور پر باہر کے ملکوں میں ان کا حشر دیکھیں اللہ کی مرضی ہے جس کو آزمائش میں ڈالے جس کو آرام سے رکھے آپ اور میں اتراز نہیں کر سکتے امید ہے کہ تھوڑی میری اس بات سے آپ چیز کو سمجھیں گے اور دین سیکھنے کی طرف آئیں گے